اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میری یوٹیب چینل امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور ویڈیو سے کچھ نہ کچھ انفرمیشن حاصل کر رہے ہیں آج میں جس پرڈکٹ کی بات کرنے جارہا ہوں جس پرڈکٹ کی بزنس ایز بزنس آئیڈیا جس پرڈکٹ کی منفیکچرنگ آئیڈیا آپ کو دینے جارہا ہوں وہ پرڈکٹ یہ میرے پاس پرڈکٹ ہے اس کو کہتے ہیں پیٹ سٹرپیں یہ پیٹ سٹرپنگ ہوتی ہے یہ بھی وائٹ کلر میں ہے شاید آپ کو اتنا زیادہ اس کا ویڈیو ایکسپیرنس نہ ہو رہا ہو موسٹی یہ گرین کلر میں ہوتی ہے لیکن میرے پاس یہ ایویلیبل تھی اس نے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں موسٹی گرین کلر میں ہوتی ہے لیکن اس میں ہر طرح کلر استعمال ہو سکتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے اس کی اپلیکیشن جہاں پہ ہم بوکس وغیرہ گتے کے ڈبے وغیرہ کھٹا نہیں فرمی کرتے ہیں پرڈک کو باننے کیلئے یا کھٹا کرنے کیلئے وہاں پہ ہم اس سے بانتے ہیں ایسے روپ و ایسے رسیی بھی یوز کرتے ہیں اس کو اور اس کی سٹریند اچھی ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے کافی چیز، بڑی چیزوں کو باننے کے لیے جانا پہ جن چیزوں کو ہم کسی بوکس یا ڈبے میں نہ ڈال سکیں وہاں پہ ہم اس اس ٹرپنگ کا ڈال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیٹ سٹρέپنگ یا پولی پروپائلینگ کے بھی بنتی ہے پیٹ کی زیادہ تر بنتی ہے پیٹ سٹرپنگ اس کو کہتے ہیں سٹرپ سٹرپ مشینز ہوتی ہیں اس کو بنانے کے لیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے یہ آپ کو پروڈک نظر آ گئی ہے کہ یہ پروڈک کیا ہے اس کو کہتے ہیں پیٹ سٹرپنگ اب آگے چلتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو مشینری کیا ریکوائیڈ ہوگی ٹھیک ہے اور مشینری سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک جلدی سے جلدی پہنچیں مشینری سے پہلے آپ کو جگہ ریکوائیڈ ہوگی لینڈ ریکوائیڈ ہوگی جہاں پہ آپ یہ مشین لینڈ آنے اس مشین کی جو لینڈ ہوتی ہے تقریباً 40 سے 50 فٹ ہوتی ہے اس لئے آپ کو ایسی جگہ ریکوائیڈ ہے جو 40 سے 50 فٹ ڈمبی ہوئی ٹھیک ہے تو ایسی آپ کو جگہ ریکوائیڈ ہے امید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسی جگہ ریکوائیڈ لبائی میں آپ کو جگہ ریکوائیڈ ہے چلی سے 50 فٹ ڈمبائی اور سٹور روم کے لئے رام ٹیرک کیلئے بھی جگہ ریکوائیڈ ہوگی اس پر مشنری کیا ہے اس پر مشنی یوز ہے ایکسٹرونیر مشن پر میں ویڈیو بنائے چکا ہم پی فی سی پائپز کو پائپز کے لبے پوچائols کے لبے پی پی آر پاکز کے لبے ایکسٹرونیر مشن کا حال کنٹینیز پڈکٹ کنٹینیز پڈک jsس اکسٹرونیر مشن پر جانے اکسٹرونی رات نہیں ہوتی ہے بر��면 اکسٹرونیر اگر ا hemos اتھی اس کے پارٹس ہوتا ہیں اگر ان ا جانتے ہیں پائپس کے ایکسٹوڈر کو تو وہاں پہ ایکسٹوڈر کے بعد ڈائی کے بعد پورنگ ٹینک ہے پھر کنویئر ہوتا ہے پھر ہمارے پاس کٹر یونر ہوتا ہے اور پھر ایک ٹیبل ہوتا ہے جس پہ پائپس گردتے ہیں لیکن اس کے کیس میں ڈیفرنڈ ایڈر کیس آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ افار اس میں ایکسٹوڈر آپ کو چاہیے ہوگا یہ میں نے لکھیں اس کے پارٹس جو جو پارٹس اس میں اٹیج کیے جاتے ہیں بنات اس کے سال دگائی چھلتی ہیں اس میں ایک ہٹنر یونر ایکسٹوڈر ٹھیک ہیں ہیڈرالک� filترز ہوتے ہیں گیر پمپ یہاں پہ لگا ہوتا ہے سائٹ پھر سٹریچنگ یونرکی ایکسٹذر ہوتے ہیں سٹریچنگ یونرکی اس کا مین پارٹ ایکسٹوڈر کے بعد سٹریچنگ یونٹ اس کا مین پارٹ ہوگا جو اس کو اسٹریچ کرتا ہے جسا اس کی لینگھ کو بڑھاثتا ہے سٹریچ کرنے کے بعد ایک یونٹ پہ از دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں ۔ مشین پہ دیکھنٹ کرے گا مشین کی تپیسٹی پہ چھیک ہے؟ وائنڈنگ یونٹ ہوتا ہے انڈ پھر جو اس کو وائنڈ کرتا ہے اس کے رول میں کنورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے؟ رول میں ادھر کوش کروں گا کہ میں مشین اور رول بغیرہ جیسے دیکھتے ہیں، اس کو میں ساتھ یہاں پہ لگا دوں کہ آپ دیکھ سکیں کہ مشینری کیسی ہے اور وائنڈنگ یونٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس مشین کی کوشٹ دیکھ لیتا ہوں مشین کی اگر امپورٹڈ مشین کی کوشٹ کی بات کی جائے تو یہ بڑی کوشٹ لیگا اور موڈر مشین ہے تو اس میں کافی بڑا یونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کافی کوشٹ لیگا لگن اگر سمپل سے سٹارٹ کیا جائے پاکستانی میٹ سے سٹارٹ کیا جائے تو یہ بن سکتی پاکستان میں اس کا پہلا پارٹ اس کے لئے میں نے لکھیں آٹلاک میں آپ کو تھیار ہو سکتا ہے لہور کے یہ ایسی لہور میں ایکسٹریجن مارکٹ ہے ایکسٹریجن بناتے ہیں ٹھیک ہے پائپ کے لیے ڈیفرنڈ پرڈکس کے لیے وہ مارکٹ آپ کو ملے گی شادرہ ہمیں ٹھیک ہے شادرہ کے لئے میں اس پہ کام ہو جائے آٹلاک میں نے رکھا ہے ایکسٹریجن کے لیے پرانا ایکسٹریجن ہوگا اور باقی جو یونٹ ہے اس کے لیے میں نے جو اس میں گئر پاپ سٹیچنگ یونٹ وائننگ یونٹ آ جاتا ہے تو اس میں میں نے رکھی ہیں سات لاکھ تو یہ ٹوٹل ہو گیا پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ کی مشین اپ تیار ہوگی اب بات کر لیتے ہیں کہ پندرہ لاکھ اس پر آپ نے انیویسٹ کر دی ہے لینڈ آپ کے پاس آگئی اور تیسرا جو امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی پرٹک کو بنانے گی وہ ہے راہ مٹیر راہ مٹیر اس میں پیٹ اب یوز کریں گے پیٹ کے جو پیلٹس ہوتی ہیں دانیں جس کو پلاسٹک دانہ کھا جاتا ہے وہ یوز کریں گے اور اس میں جو این ماہ اپینین جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوز کریں ریسائٹل مٹی ہے کیونکہ یہ کوئی فوڈ ریٹ نہیں ہے کوئی آپ بوتل نہیں بنا رہے اس میں ٹھیک ہے کوئی پینے والی بوتل نہیں ہے جو کسی کو ڈینجرس ہو سکتی کسی کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بس باندھا ہے بان دنے کے لیے ٹھیک ہے باندھتا ہے پیپرز گویرا کو باندھتا ہے پیپرز گویرا کو باندھتا ہے ان کو باندھتا ہے پیکیجنگ اندیسٹری میں اس کا جو ہوتا ہے اگر کے کے پیس آصار ہوتی ہے کھائیںacements جان Mega انجام مٹے کےپ کھائیں میٹھ نے پیس کھائی کی کھت جانب مٹے AF مٹل اور فیسی بیلڈی میں کیا ہے جی اب اس کی جو ریسائیکل مٹیری کی پرائز لگائیں وہ ہوگی اسی سے نبے کے درمیان تم ایبریج لے لیتا ہوں پچاسی روپے پر کےجی اگر لائیں تو تھاؤزن کےجی فسٹ میں آپ کو مٹیری لے لکھواتے ہیں ہزار کےجی مٹیری آپ نے ہی سٹارٹنگ میں تو یہ تقریب بنے گا پچاسی ہزار کا اس کے ساتھ آپ کو کلر ریکوائیڈ ہوگا اگر آپ پیٹ فلیکس گرین کو نہیں یوز کرتے تو آپ کو پھر کلر ریکوائیڈ ہوگی اس میں گرین کو سکتا ہے کوئی بھی کلر بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے پندرہ ہزار سائٹ پہ کرلے گا ایک لاکھ راپ ڈیل کا پندرہ لاکھ ہو گیا آپ کا مجینری کا سوناکھ کی انویسمنٹ ابھی تک ہو گیا یہ کمپلیٹ انویسمنٹ ہو گئی اس کام کے لئے اب آت کر رہتے ہیں کہ اس کی سیلز بغیر کام ہو گیا سیلز اس کی پیکیجنگ انڈسٹریز میں پیپر انڈسٹری جہاں پہ پیپرز کو سٹیک کیا جاتا ہے بڑے بڑے پیلٹس پہ اس کو بعد میں رول کیا جاتا ہے باندھا جاتا ہے اس اس ٹرپنگی یوز کرتے ہوئے اس رسی کو یوز کرتے ہوئے رسان الفاظ میں کھا ہے تو رسی ہی ہے رسی کی طرح ہے لیکن موڈرن آئیز فارم میں یا ایک مٹیلل یوز کر کے منا لیا ہم نے تو اس لئے اس کی سٹریند اچھی ہوتی ہے پیٹ کی اور اس وجہ اس کا یوز کیا جاتا ہے تو اس کی سیلز بغیرہ انڈسٹریز میں آپ کو ملیں گے پیکیجنگ انڈسٹری میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس میں ہو سکتا ہے آپ کے جہاں جب بوٹل وغیرہ کو پیک کیا جاتا ہے میں کسی کے یہاں پہ پرموٹ نہیں کر رہا کوکا کولا ہو گیا پیپسی ہو گیا یہ بڑے بڑے پیلٹ سمناتے ہیں اپنے اس پر بوٹل کو سٹیک کرتے ہیں اس کو بعد میں اس سٹیک سے باندھا جاتا ہے تو میں کسی کو پرموٹ نہیں کر رہا لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ کیا ہے آپ کو پتہ لگ دائیں کہ یہ کیا پروڈکٹ ہے چھوٹی سی پروڈکٹ ہے اور سمپل سے سمپل تھی ہو رہی ہے آج سے کچھ سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ یہ سات آٹھ لاکھ کی مشین تھی بلکو سمپل مشین ہی شروٹر مشین اور اس پر وہ بنایا جا رہا تھا یہی والی اور یہ تو بڑی اچھی کوالٹی میں ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ اس سے بھی کم سے کم کوالٹی سے دکھایا ہے ٹھیک ہے؟ بہت اتھین ہوتا ہے یہ تو بڑا اچھی سٹیندھ کا تھا میں آپ کو دکھا رہا تھا اس میں بڑی مینمم سٹیندھ بھی اویلیبل ہے اور مینممم سٹیندھ کے ساتھ بھی بڑا ایزی دی تاکہ ٹوپ بھی سکے اس کو تو کٹنا پڑتا ہے کھینچی کے ساتھ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہاتھ سے اس کو کھینچ کے توڑ لیا جاتا ہے تو اس کو کھینچی کی ضرور بھی کارنے کی ضرور بھی نہیں بس باندھی رہتا ہے اس رسی کی طرح وہ بلکل رسی کی طرح ہوتے ہیں اس کو ہر کلر میں بنا سکتے ہیں ریسائکل مٹیرن ڈیوز کریں اور اس کی جو ورث ہوئی ہے متا آجاتا ہوں آپ کو ورث کتنی ہوتی ہے یہ آپ کی چار ایممم ہو سکتی ہے پھر یہ ہوتی ہے آٹھ ایمم نو ایمم بارہ ایمم پندرہ ایمم اور انیس ایمم میں یہ بندتے ہیں سٹارٹ ویڈ فور ایمم ٹھیک ہے اور اس کو بنائیں بڑی اچھی پوڈکٹ ہے اچھی مارکٹ کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی جو آئیڈیا تھا آج کی بھی آج کی بھی آج کا کونٹینٹ تھا شکریہ شکریہ شکریہ